شہر میں پولیس کی بربریت کا ایک چونکہ دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک پانچ شاپ کے مالک میراج کو پولیس نے اپنی دکان مقرر آوقات سے زیادہ کھلی رکھنے کے الزام میں شدید ضد کو کیا جسے وہ ضخمی ہو گیا یہ واقعہ منگل کی رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے پیش آیا جب ایک ایسسٹن سبسپیکٹر اور ایک سادہ لباس پولیس اہلکار گشتی گاڑی میں میراج کی دکان پر پہنچے اینی شاہدین کے مطابق اہلکار بغیر کسی اشتیال کے گاڑی سے بہا نکلے اور میراج کو ڈنڈوں سے پیٹھے لگے رحم کی درخواست کے باوجود پولیس نے اسے ماننا جاری رکھا جسے وہ شدید ضخمی ہو گیا پولیس کے جائے وقوع سے جانے کے بعد میراج نے اپنے رشتداروں سے راتہ کیا جو جلدی سے وہاں پہنچے اور اسے علاج کے لیے قریب اسپتال لے گئے حقامی باچندوں نے اس واقعے پر اپنے غم غصے کا ادھار کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے طاقت کے بیتہاش احسنیمال پر تنقید کی ہے نرمل دل مستقربے واقعے مینسپل آفیس میں آج ایسی بی کے حکام نے ادھاوا کیا مینسپل جونئر ایسسٹن شاکر کو پندرہ ہزار روپے رشت کے رحم خبور کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اطلاع کے مطابق سرویس باکس میں اندراج کے لیے رشت طلب کی گئی تھی اس بات کی اطلاع ایسی بی حکام کو دی گئے اور ایسی بی حکام نے آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مینسپل آفیس میں ایسی بی کے دھاوے کی وجہ سے ملازمین میں افراد افری پھیل گئی تلنگانہ آٹی سی بس کے ایک ڈرائیور کو خاتون مسافر کے بیک سے سونا چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک خاتون جو ورنگل سے نظم آباد جانے والے آٹی سی بس میں سفر کر رہی تھی نے اپنا بیگ ڈرائیور کی شیٹ کے پیچھ رکھا بیگ میں سونے کے زیورات تھے اور خاتون نے یہ جگہ محفوظ سمجھ کر اپنے سامان کو وہاں رکھا تھا تاہم بس ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور چھپکے سے بیگ کو کھول کر اپنے موجود سونے کے زیورات نکال لیے لیکن اس متی سے ڈرائیور کی یہ حرکت بس میں موجود ایک دوسرے مسافر نے اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کر لی ویڈیو منظریاں پر آنا کے بعد اس معاملے نے بس انتظامیہ میں ہرچل مچا دیا اور فوری طور پر ڈرائیور کو ہراست پہنے لیا گیا گودشتہ چند دنوں سے چوہوں کی افضائش کی وجہ سے ہنم گھنڈا کے سرکاری میٹینری اسپتال میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چند مریضوں نے شکایت کی ہے کہ آرام کرنے کے دوران چوہے ان کے بستر پر چڑھا رہے ہیں سرکاری میٹینری اسپتال سے بارفنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوہے کھانے کی ٹوکریوں میں بھی داخل ہو رہے ہیں مریضوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چوہے ان کے نو زائدہ بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں چوہوں کے افضائی سے پریشان مریضوں نے میڈیا کو بتایا کہ اسپتال کی حکام نے بارہا شکایت کے باوجود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی کودنگل کے سابق رکونے سبلی پٹنم نرندر اڈی کو پولیس نے لے لیا حراست میں انہیں ہیدرباد کی بنجرائیس میں کی بی آر پارک کے قریب صبح ہواکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا اطلاعات کے مطابق نرندر اڈی کو وقرباد کے جلے کلکٹر پر حملے کی سادش میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا وقرباد جلے کے نڈالیا منڈل کے لگا چرل گاؤں میں پیر کو کلکٹر اور دیگر احتیداروں پر حملے کے بعد پولیس نے رات میں ہی کاروائی شروع کر دی رات کے وقت علاقے میں برخی کی سربراہی معتل کر دی گئی اور انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی تھی اور کئی گھروں میں چھاپے مارے گئے تقریباً تین سو پولیس اہرکاروں نے اس کاروائی میں حصہ لیا اور مختلف مقامات سے پچپن افراد کو ہراست ملے کر پولیس سیشن مندخل کر دیا تفشیش کے بعد سولہ کسانوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں چودہ دن کی عدالت تحویل میں پرگی سب جیل مندخل کر دیا گیا بلدودر کاروائی پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ حکومتی افسران کو ملزمان کی جائداد گرانے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ نے آج بلدودر کاروائی کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سنایا جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ریاستی حکومتیں کسی بھی فرد کی جائداد کو محض الزام کی بنیاد پر تباہ نہیں کر سکتے عدالت نے وعدے کیا کہ یہ عمل آئین کے تحت افراد کے حقوق کی خلافتی ہے اور اس کا مقصد قانون کی حکمرانی کی زمانت دینا ہے عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک کوئی شخص مجرم ثابت نہ ہو جائے اس کی جائداد کو صرف الزام کی بنیاد پر تباہ کرنا غیر قانونی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومتوں اور ان کے اہلکاروں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی فرد کو مجرم قرار دے کر اس کی جائداد تباہ کریں یہ فیصلہ آئین کے حصولوں کے تحت افراد کی حفاظت کے حق میں ہے جو انہیں ریاستی طاقت کے منمان استعمال سے بچاتا ہے جو دہلی کے دورے پر ہیں انہوں نے بی آر ایس کے کارگودار شدر کٹی آر سے متعلق سنسنی خیص تبصرا کیا وزیرالہ نے دہلی میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ کٹی آر ہی ریس اسکیم سے بچنے کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں گورنر سے اجازت ملتے ہی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی گورنر کی جانب سے اجازت میں رکاوٹ کے مقصد سے کٹی آر دہلی کے دورے پر ہیں ریمیترڈی نے کہا کہ بی جے پی خائدین سے کٹی آر کی ملاقات سے بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان چھپا ہوا رشتہ سامنے آ چکا ہے سترہ اور اٹھارہ رومنبر کو تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن گروپ تری کے امتحانہ سے قبل سائبر آباد پولیس نے امتحانی مراکت کے قریب بی این ایس یعنی بھارتی شہری تحووز سنہتہ کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں آئیت کر دی دفعہ 163 کے تحت پابندیوں میں صبح 6 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان امتحانی مراکت کے دو سو میٹر کے دائرے میں پانچ یا اسی زیادہ افراد کے جمعہ ہونے پر پابندی ہے امتحان کی تاریخوں پر پابندی کے تحت امتحانی مراکت کے سو میٹر کے دائرے میں موجود فوٹو کاپی سٹورز اور انٹرنیٹ کیفے کو سترہ نومبر اور اٹھارہ نومبر کو امتحانی اوقات کے دوران بند رہنے کی حضائط دی گئی ہے پولیس اہرکار، ڈیوٹی پرمامور، فوجی افسران، ریاستی ہوم گارڈز، تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کے افسران اور جنادے کے جلوسوں کو پابندیوں سے مستشنا رکھا گیا ہے پرانے شہر میں بہدر پراس سے آرام گھر چوراہے کے درمیان زیر تعمیر فلائی اوور کی کاموں کو جاریہ سال کے آواخر تک مکمل کر لیا جائے گا اور امکان ہے کہ آئندہ سال کے آوائل میں اس فلائی اوور کا افتتح حمل میں لیا جائے گا شہر ادرباد کے دوسرے طویل ترین فلائی اوور 4.8 کلومیٹر کی تکمیل کے سلسلے میں جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا اس کے مطابق اس فلائی اوور کی تکمیل سال قدشتہ مارک کے اختتام تک ہو جانی تھی لیکن ان کاموں میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں اور کاموں کی تکمیل میں ہونے والی تاخیر کو دیکھتے ہوئے مارچ سالہ دورہ تیزیز کے بعد اس میں ایک سال کا ادعافہ کرتے ہوئے اسے مارچ سالہ دورہ چوبیس تک مکمل کرنے کی تاقید کی گئی تھی لیکن ان کاموں کی تکمیل کے لئے درکار وقت کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید محلت پراہم کرنے کی اختامات کیے گئے لیکن کوئی وقت متعانی نہیں کیا گیا تھا لیکن اب ان کاموں کی رفتار کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ان کاموں کو ڈیسمبر سالہ چوبیس کے واقعے تک مکمل کر لیا جائے گا اور چھ سو آٹھ کروڑ کی لاغت سے تعمیر کی جانے والے اس فلائی اوور کا جنوری سالہ ہزار پچیس کے حوائل میں افتتح انجام دیا جائے گا سلنگانہ ہائی کورٹ نے بی آر ایس کی منہری فرقان سے متعلق مقدمی کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر دیا چیف جسٹس سلنگانہ ہائی کورٹ آلو کا رادہ اور جسٹس اسی نیواز راو پر سیکریٹری لیجسلیچر نے سنگل جج کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ڈیویزن بینچ پر اپیر دائر کی ہے سنگل جج نے سیکریٹری لیجسلیچر کو ہدایت دی تھی کہ منہری فرقان کے خلاف بی آر ایس کی جانب سے جو شکایت کی گئی ہے اسے سپیکر کے روبرو پیش کرتے ہوئے سماعت کا شیڈیول مقرر کیا جائے تاکہ منہری فرقان کے خلاف شکایت کی جا سکے سیکریٹری لیجسلیچر نرسیمہ چاریلو نے سنگل جج کے فیصلے کو چیلنج کیا جس میں کہا گیا کہ سپیکر اسیملی کو منہری فرقان کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا مکمل اختیار ہے اور عدالت کی جانب سے انہیں کوئی ہدایت نہیں دی جا سکی ایک ہفتے تک حکومت منہری فرقان اور پی آر سرکان کے وقلہ کی جانب سے روزانہ مباہت چاری رہی چیف جسٹس نے کل بحث کی تکمیل پر فیصلہ محفوظ کر دیا موسیقی